کل شام جب میں آفیس سے نکل رہا تھا تو میرا بڑا من تھا سموسہ کھانے کا ہمارے آفیس کے باہر ایک ڈیزل والے چچا کا سموسہ بڑا فیمز ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں مطلب کسی بھی کونے سے کوئی بھی بیلڈنگ ہو فلم سٹی میں سموسہ کھانے کی چاہت وہاں انہیں لے آتی ہے کیونکہ گرمہ گرم سموسہ کبھی چھولے کے ساتھ تو کبھی میٹھی والی لال چٹنی اور ہری چٹنی کے ساتھ کئی جگہوں پر شام کا ناشتہ ہوتا ہے کہیں صبح کی شروعات ہی سموسے سے ہوتی ہے سموسہ وہ بینجن ہے ہم لوگوں کے لیے ہندوستانیوں کے لیے پارمپرک جو جب بھوک لگی ہو جب کچھ ایسے ہلکا ہلکا سنیک لینے کا منہ اور سموسہ سامنے دکھ جائے تو ہاتھ رکتے نہیں کئی جگہوں پر ناشتہ بھی ہوتا ہے کئی جگہ پر دہی سموسہ کھایا جاتا ہے کہیں جگہوں پر سموسے کو چائے کے ساتھ کھایا جاتا ہے کہیں چٹنی کے ساتھ اور کہیں آلو کی سبزی کے ساتھ بھی سموسہ کھاتے ہیں لوگ لیکن کیا ہو اگر دیش کی راجنیتی میں سموسے کا اتنا بڑا اہم رول ہو جائے کہ اس کے لیے بڑی بڑی جانچ ایجنسیاں جھڑ جائیں بڑی بڑی جانچ ایجنسیاں لگ جائیں کہ صرف کچھ تھوڑے سے سموسے کسی نے کھا لیا اور اس پر جانچ بیٹھ جائے ایسا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ ہی راجن جی نے پوری جانکاری جھٹائی ہے ہمارچل پردیش میں جہاں کے مکہ منتری سکھوندر سنگھ سکھو جی کے سموسے کچھ پولیس کرمیوں نے کھا لیے اور اس پر سی آئی ڈی کی جانچ بٹھا دی گئی صبح کی سب سے بڑی سب سے ضروری خبر آپ تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ ہی راجن جی میرے ساتھ ہیں راجن جی کیا ہے پورا معاملہ سب سے سب سے سموسے کا ذکر کر کے آپ نے اس خبر کی شروعات کروائی ہے تو پہلے تو اس ویڈیو کے بارد ہم لوگ ضرور کچھ کھانے چلیں گے اور اگر وہ سموسہ ہو جائے اگر آپ کھلائیں گے سموسے تو بالکل کھائیں گے اور بھاگے ٹیم میمبرز بھی انہیں بھی ساتھ لے جاتا تو سموسا مجھے لگتا ہے کہ مجھے جتنا یاد ہے کہ سموسے پر اتنا بڑا سموسا جب مدہ بنایا تو میرے نظر میں پہلا مددہ ہے جب سموسے پہ اتنی بڑی راجنی دو رہی ہے کہ ایک طرف سے سی ایم بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے پورو سی ایم اس پر پتکریہ دے رہے ہیں اور سی ای ڈی کے دفتر میں سوچیں کس طریقے سے گہما گہمی اور وہ چرچہ ہوگی کہ فائل لے کر کوئی ادھکارین چل رہا ہے جا رہا ہے اس فائل کے اندر اس کاغج پہ بڑے سی فائل میں لکھا ہوا ہے سموسا اور اس پر جو ہے جانج بٹھائی گئی ہے اور کتنا مطلب یہ امبھیر وشہ ہے اور یہ پہلے آپ پورا معاملہ ایک اور پہلے معاملہ بتا رہے ہیں پھر سوالوں پر بات کریں گے جو سوال اس جانج کو لے کر اوڑے لے ہیں اور یہ معاملہ 21 اکٹوبر کا ہے کہ مخیمنتری سکھو سکھو سی ایڈ ہیڈ ہیڈکوارٹر کی سائیبر بینگ کا اناؤگریشن کرنے گئے تھے اس دوران اب مخمنتری گئے تھے تو ناشتے پانی کی بہتر بیوستہ ہونی تھی آئی جی نے ایس آئی پوسٹ پہ ایک انسپیکٹر کو سو انسپیکٹر کو یہ نردیش دیا کہ آپ کےک اور سموسی کی بیوستہ کریں تو ایس آئی نے اپنے سب آڈینیٹ جو اکثر ہوتا ہے انہیں ایس آئی اور ہیڈ کاؤنس ٹیبل کو بھیجا کہ آپ کئی اچھی جگہ سے سموسی لے آئے اچھا اچھی جگہ چونی گئی 5 star hotel ریڈیسن بلو وہاں سے سموسی اور کےک کے 3 ڈب بے آئے ریڈیسن بلو کا سموسی آپ نے کھایا پہلا مجھے یہ بتاتے ہیں میں نے نہیں کھایا ریڈیسن بلو کا سموسی ہم لوگ اگر نہیں کھایا لیکن ریڈیسن بلو کا سموسی ہم لوگ اس پتھ پہ بھی نہیں ہے آہ بیلکل پھر ریڈیسن بلو سے سموسی اور کےک کے 3 ڈب بے آئے تین ڈببے آئے اسائی اور ہیڈ کونسٹیبل نے اپنے اسائی جو جنہوں نے بھیجا تھا انہیں بتا دیا کہ یہ تین ڈببے سی ایم صاحب کے لئے ٹھیک ہے اب گلتی یہاں پہ یہ ہوئی کہ اسائی نے کسی کو کنوے نہیں کیا کہ یہ ڈببے سی ایم صاحب کے لئے سپیشل آئے اسائی صاحب نے سوچا ہوگا کہ خوش جا کے سی ایم صاحب کے سامنے سموزا اور کے ایک پریزنٹ کریں گے نمبر بڑھانے تھے انہیں مگر بڑھ نہیں پائے اس میں کیا ہوا کہ جو مہیلہ کونسٹیبل جن کے ڈیوٹی لگی تھی ان سے جب پوچھا گیا جو میکینکل ٹرانسپورٹ جو پوری خان پان کی ویوس تھا کا نرکشن کر رہا تھا دیکھ بھال کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ ان ٹین ڈببوں کا کیا کرنا ہے تو انہوں نے ان کو جانکاری نہیں تھا انہوں نے کہا یہ بھی مینیو میں تو انہوں نے ٹین ڈبے اٹھا کے لوگو سرپ کر دیے اب جب سی ایم صاحب آئے اور ناشتہ نہیں تھا تو اس پر باوال ہوا باوال اس حد تک پہنچا کہ اس پر سی آئی ڈی کی جانچ بیٹ گئی اور گازگیری پانچ پولیس کرمیوں پر جانچ گازگیری ہے پانچوں سے کارن بٹاو نوٹس مانگا گیا ہے جس میں دو مہیلہ پولیس کرمی بھی شامل ہیں کہ آپ نے یہ سمو سے کیوں کھا ہے اس پر کارن بتاؤں نوٹس دیجئے اور جو اس جانچ کا ایک سب سے مطلب جس پہ زیادہ چرچہ ہو رہی ہے کہ جانچ ریپورٹ میں وہ لیکھی تھے کہ سب ہی ویکتیوں نے سی آئی ڈی اور سرکار ویروڈھی طریقے سے کام کیا ہے سرکار ویروڈھی پر لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سی آئی ڈی اور سرکار کے ویروڈھ میں کام کیا سرکار ویروڈھی پردرشن ہم نے دیکھے سرکار ویروڈھی ہم نے نعرے سنے سرکار ویروڈھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سرکار سے نا خوش لوگتندر میں جنتا ہوتی ہے تو پردرشن کرتی ہے سڑکوں پر اترتی ہے لیکن کیا کریں جب سرکار کی ہی پولیس سرکار ویروڈھی کرتے کر دے تنا بڑا سموسے کھا جائے سیم صاحب سموسے میں سے پہلے مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ایسے ہم مدد تب سنتے تھے جب آزم خان صوبے کے منتری ہوا کرتے تھے جب ان کی بھینسے ہو جاتی تھے تو پورا پرساشن لگ جاتا تھا ان کو ڈھونڈنے کے لئے اور اس کے بعد یہ سموسے والا پرکرن ہے جس میں CID اور اس میں عالی ادھکاریوں نے جانچ کی ہے جو DSP rank کے officers ہیں انہوں نے جانچ کی ہے اور جانچ میں یہ نسکرش نکلا ہے کہ آپسی coordination کے چلتے یہ گڑھ بڑی ہوئی ہے اور جس میں پانچ پولیس کرمیوں پر گاز گریے ہیں ان سے کارن بتاؤ نوٹس ان کو بھیجا گیا ہے اور ان پر ڈسپلینی reaction لینے کی سفارش کی گئی کہ ان پر ڈسپلینی reaction ہونا چاہیے کیا تبادلہ وغیرہ ہوگا ان کا کچھ ایسا یہ تو سمیہ بتائے گا ابھی تو یہ جانچ کا وشہ ہے ابھی جو جانچ میں آیا ہے وہ یہی ہے پولیس کرمیوں کو بھوک لگی انہوں نے CM ساپ کے سموسے کھا لیے کیا کیا کیک بھی کھایا ایسے کوئی جانگاری ہے کیونکہ کیک اچھا ایک چیز اور ہے سموسہ کھانا آسان ہے رجت کےک کھانا مشکل کیونکہ کیونکہ سموسہ جو ہے آپ ایسا کئی وار ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پہ بھی کئی پارٹیز ہوتی ہیں اور جب ٹیم میں کسی ساتھی کا جنم دن ہوتا ہے کسی کی ویدائی ہوتی ہے کےک کٹنے کا ریواز یا فیر ویل ہوتا ہے یا کبھی جیسے ہم سہت کے ایک ہزار اپیسوڈ پورے کرتے ہیں اس طریقے کے جب ہمارے جو خاص کارکرام ہیں تو اس کا ایک کیک کٹتا ہے کچھ سموسے آتے ہیں سموسہ کی جاتی ہے سندیب جی کی طرف سے امیج جی کی طرف سے تو وہ جب سموسے اور کیک رکھے ہوتے ہیں تو اس پر سموسوں میں لوگ ہاتھ مار لیتے ہیں دیرے سے سائیڈ میں سے کیونکہ وہاں بھیڑ ہوتی ہے پیچھے سے ایک آدھا سموسہ نکال لیا کسی نے یہ کیک پر ہاتھ نہیں لگ سکتے ہیں اب تک کیک کٹے گا نہیں تب تک کیک کی چلچہ نہیں ہے کیک جب تک کٹے گا نہیں تب تک بٹے گا نہیں وہ وہاں کونسپٹ ہے کیک آپ نے اگر تھوڑا سا نکال لیا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی صاحب کیک میں کچھ گڑڑ ہو گئے لیکن سموسے میں لوگوں بھی لگا ہو گیا کہ ایک آدھ سموسہ کا کام ہو گیا تو کیا ہی ہے سی ایم صاحب کے لئے سموسہ آئے ہیں ریڈیسن بلو سے تو جب آپ چک کر ہم بھی دیکھیں کہ اس سموسے کا سواد کیسا ہے جن لوگوں نے سموسہ چکھا انہیں یہ جانکاری نہیں تھی یہ ایم صاحب کے لئے حالکہ اگر انہیں جانکاری ہوتی تو وہ یہ گلتی نہ کرتے انہیں یہ ڈر تھا ڈر رہتا کہ گاز گر سکتی ہے اور اب بات ہم پرتکریہ پر بھی کر لیتے ہیں جو جب یہ خبر آئی کہ سی ایڈی سموسے کے کھونی کی جانچ کر رہی ہے تو پرتکریہ آنا لازمی تھا اور سب سے پہلی پرتکریہ بجے پی کی طرف سے آئی جو پورب مکھی منتری ہیں جیرام ڈھاکور انہوں نے کہا کہ کرونوں کے گھٹالے ہوئے ہیں ہمارچل سرکار میں ان کا آروپ ہے اور ان کی جانچ نہیں ہو رہی ہے اور سموسہ اتنا بڑا مددہ بن گیا ہے پردیش کی راجنید میں کہ اس پہ سی ایڈی جانچ ہو رہی ہے حالکہ سی ایڈی بڑے ہائی پروفائل کیسے سی ایڈی کو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں اور سی ایڈی ایک سموسک ہو جانے حالکہ مکھی منتری سرکاریں بدلتی ہیں لیکن کئی ایسے ریواز اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر سرکار میں ہم لوگ دیکھتے ہیں خیر انہوں نے کہا کیا ہے اگر وہ بائٹ ہے ہمارے پاس بائٹ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس فونوں ہے آج تک کہ ہمارے ریپورٹرز ان کی فون پر بات کی تو وہ فونوں بھی ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں یہ سماجہ ہے یعنی کہ گورنرز کا پورا ایک موڈل ہمارے پردیشن کانگریس پارٹی کا کس پرکار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں کروڑوں پر گوٹالے ہو رہے ہیں حرانی اس بات کی ہوری ہے کہ انکواری سموسے پر ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کی ایسیس تو بہت گمبیر اور ہیں جن پر انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی جاری ہے دوائی جاری ہے لیکن انویسٹیگیشن اس میں ہے کہ سولہ سموسے مجھے معلوم نہیں کتنا ٹوٹل سموسے آئے مجھے بتایا کہ سولہ سموسے جو ہے وہ لائے گئے اور وہ سموسے کس نے لائے کس کو دیئے کس نے کھائے کس پر انکواری ہو رہی ہے حرانی کے بات تو یہ ہے ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو کرکشن ہمارچن پردیش بومیت میں جو چل رہی ہے انڈکٹی دپارٹمنٹ میں کیا حالت ہے ہیلس دپارٹمنٹ اتنے بڑے بڑے سکیم ہو رہے ہیں اور پاور دپارٹمنٹ میں تو ساری مطلب اس میں تو کھلے آم سارا ساری چیزیں سرکار رکھتے ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد انکواری سموسے کی ہو رہی ہے اس کے بعد ایک وپن جی پرتکریا بجی پی ایمیلے رندیر شرمہ ان کی طرف سے آئیے ان کا کہنا ہے کہ سموسے کا مددہ اتنا بڑا ہوگیا ہے کہ سرکار کی طرف سے کانگریس سرکار کی طرف سے سٹیٹ کی ڈبلپمنٹ مددے پہ بات نہیں ہو رہی اور سموسے پہ بات ہو رہی وہ بھی آپ کو سننی چاہئے جس طرح سے ہیمارچل سرکار کے CID ویباگ نے ایک بیٹک میں مکہ منتری مہودے کے لیے موائس وہ سے مکہ منتری تک نہ پہنچنے کی گھٹنا کی جانج کروائی اس سے یا سرکار ہمارچل پردیش کے ادھکاریوں کرمچاریوں میں تال میل کی کمی اور لاپروائی تو جا کر ہوتی ہی ہے بلکہ انیک پرشن بکھڑے ہوتے بھارتی جنتہ پارٹی کا ماننا ہے کہ ہمارچل پردیش کے CID ویباگ کے پاس سموسوں کی جانج کرنے کا سمیہ تو ہے پرنتو مکہ منتری کارلیا میں جو بھرستا چار کے اروپ لگے اس کی جانج کرنے کا سمیہ نہیں ہمارچل پردیش سرکار کے پاس مکہ منتری کو سموسے پنچانے کی یا سموسے کھلانے کی چنتہ تو ہے پرنتو ہمارچل پردیش کی جنتہ کو یوجنہوں کا لاب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے اس کی چنتہ نہیں ہمارچل کے وکاس کارے آگے بڑھیں اس کی سرکار کو چنتہ نہیں ہمارچل پردیش کا سی آئی دی ویوار ہمارچل پردیش کے اندر اسماج اور اپراد تکتروں کی گتی ویدیوں کو روکنے کے لیے قدم اٹھانے میں ناکام ہے پرنتو مکھیا منتری تک سموسے نہیں پہنچے اس گھٹنا کی جانج کرنے کے لیے شکشم ہے یہ حالات آج ہمارچل سرکار کے ایسا بیوستہ پرورتل اس ہمارچل سرکار کے سمیں ہوا ہے جس کے کارن یا سرکار آئے دن جنتہ کے بیچ ہاسیا کا پات بد گئی سموسے پر ایک بھینکر مہا سنگرام ہمارچل پردیش میں ہو گیا موسم گلابی ہو رہا سرکار گئی دلی میں ایک سرکار گئی دیش میں کئی بار ایسی چیز اور سموسے پر سی ایڈی جانج اسے ضرور کوشش رہے گی لیکن فیلال اس خبر میں اتنا ہی سموسے کی جانج ہوئی ہے سی ایم سکھو کے سموسے پانچ پول اس کرمیوں نے کھا